لیکن ایک چیز مجھے پھر لگ رہا ہے کہ لبیک کی پرفارمنس جو ہے وہ ان الیکشنز میں غیر متوقع طور پر بہت بہتر ہے ابھی تک لیکن اب اس کے ساتھ پلے اپ کیا جا رہا ہے ان کے جو نتائج ہیں ان کو اوپر نیچے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا کیا ہوگا ہم شاید جتوئی صاحب سے بھی بات کریں گے لیکن ایک اور بات جو آج الیکشن ٹرن آؤٹ کے حوالے سے آئی ہے لوگوں کی بڑی تعداد نہیں نکلی آج ٹرن آؤٹ جو ہے وہ دس اور پندرہ پرسنٹ کے بیچ میں ہی ہوگا یہ شاید اس سے بھی کم ہو زمینی انتخابات میں کم ہوتا ہے ٹرن آؤٹ لیکن اتنا کم نہیں اور یہ ایک لوگوں کی طرف سے ہم یہ سے کہہ سکتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی کرونا اپنی جگہ پر ہے گرمی رمضان مبارک لیکن لوگ پھر بھی پرواہ نہیں کر رہے کرونا کی بھی اور گرمی کی بھی کئی دوسری جگہوں پر ہم نے دیکھا جہاں پر وہ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں جو مارکٹس میں جا رہے ہیں تو پولنگ کے لیے بھی آ سکتے تھے لیکن اس کا ایک مطلب ہے کہ یہ جو ساری ایکسسائز ہے ان کے مسائل کا حل ہے اور اس کی بنیادی وجہ سیاستدانوں کا اپنا رویہ ہے حکومت کا اپنا رویہ ہے جس میں وہ بے حصی ہے غریب کے لیے کچھ نہیں ہے اس میں گفتگو ہی گفتگو ہے اور میں تھوڑی سی آپ کو اس کی دو میں مثالیں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں پھر ہم پروگرام آگے کی طرف لے چلیں گے پروٹوکول ہمیشہ سے رہا مزرداری صاحب کے لیے بھی یہی تھا نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہی تھا عمران خان صاحب آئے تو ایک یہ امید تھی کہ پروٹوکول نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو ابھی دو دورے کی ہیں انہوں نے پچھلے دنوں میں میں وہ دکھا دیتا ہوں تحریکین صاحب کے دوست بڑے خفا ہوں گے مجھ سے لیکن کیا کریں یہ ملتان میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں ایک طرف آپ کو نظر آئے گا کہ سڑک بند کھڑی ہے ٹریفک ہے اور دوسری طرف بچارے ایمبولنس کی بجائے وہ سٹریچر پہ ڈال کر ہاسپٹل میں ایک مریض کو لے جا رہے ہیں اور یہ سڑکیں بند ہیں اس لیے کہ وزیراعظم صاحب ملتان کے دورے پہ گئے تھے اب وزیراعظم صاحب آپ ایک ہی پاکستان چاہیے نا غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی یہ آپ کا دعویٰ تا اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ آپ ایک سچے آدمی ہیں غریب آدمی کہاں جائے جو سڑکیں بند ہیں سیکیورٹی کے نام پر ابھی کوئی حکومت سے نکلے تو پھرتے امیر خار کوئی پوچھتا نہیں کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں ہے لیکن سیکیورٹی کے نام پر عوام کو دور پھر آپ کو بھی کوئیٹا کے مناظر دکھا سکتے ہیں جہاں پر پرائم میسٹر کل گئے تھے اور اس میں آپ گاڑیاں بھی گلنے پروٹکول کی کتنی گاڑی ہیں ایک سڑکیں سنسان آپ کو نظر آ رہی ہیں اور کوئی بندہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئیٹا کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر انہوں نے کہیں نہیں جانا تھا یہ بند سڑکیں ہیں اور یہ گاڑیاں دیکھ لیں دوڑتی ہوئی کیا یہ ریاست مدینہ میں اس طرح حکمران چلتے تھے خلفہ راشدین وہ تو مسجد میں بیٹھتے تھے آکے تو یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہمیں اب بتا رہے ہیں دیکھیں ہمارا غصہ اس لیے ہے کہ یہ پاکستان نے ووٹ تبدیلی کے لیے دیا اس لیے نہیں دیا تھے اگر آپ نے بھی گاڑیوں میں بیٹھ کر سڑکوں پہ دندناتے پھرنا ہے اور ہر چیز آپ نے بھی اسی طرح کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ میں اور پھر ماضی کے حکمرانوں میں فرق کیا ہے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں تفریق کرنی ہے یہ آپ عملی طور پر کر کے دکھائیں آپ تو ماشاءاللہ گھر سے آتے ہیں پی ایم ہاؤس اپنے آفیس ہیلیکاپٹر پر تو جو عام آدمی کے ساتھ جو گزرتی ہے سڑک پر وہ آپ کو پتا نہیں چلتا جو غریب آدمی اس وقت جو برباد ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا نہیں چلتا آپ ان لنجیٹرمیٹ حکومت ہیں آپ الیکٹڈ ہیں آپ لوگوں کی توقعات آپ پر تھی اور یہ جو کراچی کا جو ٹرن آؤٹ ہے نا اس میں آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ کوئی نظر ہی نہیں آرہا یہ پی ایس پی لبیگ مسلم لیگ نون یہ پارٹیاں نظر آ رہی ہیں تو پھر آپ یہ عوام کا میسج ہے یہ سمجھے آپ اس کو یہ کیوں ہے یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہے اور آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اس میں عمران کھان صاحب نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں وزیراعظم جو برطانیہ کے ہے بورس جانسن انہوں نے دو لاکھ دو لاکھ پاؤنڈ اپنی جو رہائش گیا ہے اس کی تزین و حرائش پر کیے اس کی رینویشن کی وہاں پر ایک کمیٹی بیٹھ گئے کہ آپ نے یہ خرچ کیسے کی اور کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ یہ جو پبلک فنڈ ہیں جو قومی خزانہ ہے اس میں سے اتنے پیسے آپ خرچ کریں ایک بڑا وہاں پر ایشیو بن گیا ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ میرے پاس تفصیل ہے یہ وزرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا صاحب کو جاتی عمرہ محل ان کا ذاتی گھر ہے صرف ساٹھ کروڑ روپے سے تو وہاں پر انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے فٹ چوڑی وہ دیوار بنائی ہے اس محل کے لیے کہ جی یہ وزیراعظم کی رہائش گاہ ہے اور یہاں پر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور بڑا خطرہ ہو جائے گا وزیراعظم صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو تو کروڑ روپے کی وہ دیوار بنائی اور اسی طرح زرداری صاحب نے تو پورا زرداری آہ اس کے سامنے سڑک پہ کبزہ کر لیا تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اللہ خوش رکھے جسٹس ساکب نصار صاحب کو اور دوسرے ججز کو جنہوں نے سڑک کا ایک حصہ وانت کر آیا وہ زرداری صاحب نے تو اپنے باپ کی وہ زمین سمجھ کے اس پہ کبزہ کر لیا بڑی بڑی دیواریں بنا اور خود نہیں پیسے خرچ کیے وہ جب کیونکہ وہ صدر تھے اس کو ایوان نے صدر بنوایا اس کو اب یہ میں آپ کو تھوڑی سی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں یہ آپ کو تفصیل دے دیتا ہوں ایکسپینسز کی یہ آج اس لیے ریلیونٹ ہے کہ کراچی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے آپ سیاستدان ہم نہیں آرہے باہر بوٹ دینے کے لیے یہ وجہ ہے ایک وجہ یہ ہے زرداری صاحب کے دور صدارت میں دو کیمپ آفیس جن پر آپ یہ دیکھیں ساڑھے تین ارب روپے خرچہ آیا اوہ بھائی شوکت خانم ہاسپٹل تین ارب میں بن گیا تھا جو بیسٹ ہاسپٹل ہے ایشیا کا اور یہ آپ کے دو کیمپ آفیس کا خرچہ ہے گلانی صاحب نے اپنی وزارت عظمہ میں پانچ کیمپ آفیس رکھے ہوئے تھے کروڑ روپے ستاون کروڑ اس پر خرچہ آیا نواز شریف کے سیکیورٹی کی مرد میں جو کیمپ آفیس تھے نا چار تھے اور جاتی عمرہ میں جو سیکیورٹی کیمرے لگائے گئے صرف ساڑھے چھے کروڑ کے تو سیکیورٹی کیمرے لگائے گئے اور وال جو میں نے آپ کو بتایا کیونکہ وہ ٹوٹل پینتیس کروڑ تھے وہ تقریباً تیس کروڑ روپے دیوار پر خرچ کیے گئے تھے اچھا اب شہباز شریف صاحب کا سن لیں ستاون کروڑ روپے ان کے دو کیمپ آفیس کی سیکیورٹی پر خرچ کیے گا جبکہ ان کے دونوں جو ادوار تھے وزارت حالہ کے نو ارب روپے خرچا تھا ان کا یہ مجھے بتائیے یہ کون لوگ ہیں بھئی یہ اپنے گھروں میں ان کے اپنے پتہ نہیں کتنے گھر ہیں لیکن یہ اپنے گھر میں نہیں رہتے اور پھر کیمپ آفیس بناتے ہیں پتہ نہیں پھر لوگوں کی تو بیویاں بھی بہت ہیں پتہ نہیں وہ بھی جہاں پہ جاتے ہیں وزارت حالہ صاحب وہ بھی پھر وہ بھی انہی کا گھر بن جاتا ہے وہاں پر بھی وہ ساری سیکیورٹی جاتی ہے یہ اس لیے ریلیونٹ ہے کہ دیکھیں وہ جو قومیں بڑی بڑی قومیں ہیں وہاں پر وزارت حالہ نے خرچہ کیا کمیٹی بیٹھ گئی اور وہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہا وزارت حالہ کہ مجھے مجھ پر کیوں مقدمہ درج کیا یہ تو وکٹمائزیشن ہے یہ تو وچ ہنٹنگ ہے وہ جا رہا ہے جواب دینے کے لیے لیکن ہمارے جو لوگ ہیں ان کو کوئی شرم ہے نہ کوئی حیاء ہے سڑکیں بند کر دیتے ہیں اور بڑا یہ افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب آپ سے تو ہمیں اس بات کی کوئی توقع نہ تھی آپ تو بالکل آپ ساری زندگی سٹار رہے آپ ساری زندگی سلیبرٹی رہے اور آپ کو سیکیورٹی کا لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں ابھی بھی باوجود اس کے کہ آپ کی گورننس زیرو ہے میں آپ کو بتاؤں لوگوں کی زندگیاں آپ نے تلخ کر دی ہیں یہ ہے چاہے وہ سسٹم نے کی ہے چاہے کچھ بھی کی ہے سسٹم کو ٹھیک کرنا آپ کا کام ہے نا تین سال ہو گئے اگر یہ سسٹم آپ سے ٹھیک نہیں ہوتا تو ستیفہ دے دیں الیکشن نہیں کرا دیں آپ کہیں میرے پاس اکثریت نہیں ہے میں نہیں کر سکتا عوام کو سچ بتا دیں نا اپنی حکومت کے لیے آپ چلانے کے لیے کبھی اس سے ملتے ہیں کبھی 35 حرقین سے کبھی 34 حرقین سے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل کوئی نہیں وہ ابو بکر وہ جو ہیں وہ خدا بکشاہ وہ تو بنیادی طور پر آپ تحقیقات تو کروائیں کہ وہ کون ہیں آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو نہ ملائیں ان کا تو چنیوٹ سے تعلق نکلائے گا میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ مت کھیلیں اس سے اور دیکھیں کال ادم قرار دیا آپ نے آپ نے کہا کہ ہمیں طریقہ کار سے اختلاف ہے آج کراچی کے لوگ بتا رہے ہیں آپ نتائج تبدیل کروا دیں بھلے آپ کوئی بھی نتائج تبدیل کروا دیں وہاں پہ لیکن کوئی کیمپین کی اجازت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات قسم ہے لوگوں کو بے وکوف آپ نہیں بنا سکتے جو مرضی کرنے آپ تو وہ نتائج آ جائیں گے اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اور یہ جو جو چیزیں جو پروٹوکول کی چیزیں ہیں جو زندگیاں اب دیکھیں نا چلیں جی آٹا مہنگا ہو گیا چینی مہنگی ہو گی مافیا نے کر دی ٹھیک ہے زندگی تلخ ہو گی لوگوں کی اوہ بھئی آپ سڑکیں بند کر آکے جو لوگوں کی زندگیاں تلخ کر رہے ہیں جب آپ کہیں پہ جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ کسی مافیا نے تلخ کی ہے لائف وہ جو بچہ ہم نے وہ جو سٹیچر پر اپنے بندے کو لے جا رہے ہیں سڑک پر اور سڑکیں بند ہیں اور وہ مریض لیٹ پہنچ رہا ہے یہ آپ کو مافیا کی وجہ سے پرابلم ہے یہ تو چھوٹی سی ایک تصویر آپ کو دکھائی ہے لوگ کیا کہتے ہیں شہروں میں زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں جب آپ جاتے ہیں آپ جائیں لوگ آپ کو ویلکم کریں گے لیکن یہ آپ پروٹوکول کس لیے بھائی یہ کس کے لیے ہے یہ یہاں پر تو آپ جو مجھے تو وہ لگتا ہے جو خالفہ راشدین نے جو جہاد کیا تھا اور اس وقت جو کیسروں کسرا اور وہ جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کو جا کے چیلنج کیا تھا کیونکہ وہاں پر اسی طرح کے پروٹوکول تھے وہاں پر انسان جو حکمران جو تھے ان کو عالی انسان سمجھا جاتا تھا ابھی آپ بات تو یہی کرتے ہیں لیکن عمل یہ ہم دیکھتے ہیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کا نعرہ نہیں تھا ایک اچھی بات بھی ہے اب کیا کریں فرق حبیب کو آپ نے بنا دیا وزیر مملکت بہت اچھا کیا یہ جو پی ٹی آئی کا جو ورکر تھا یہ اس کی جیت ہوئی ہے فرق حبیب جیسے لوگ کابینہ میں زیادہ ہوں گے تو وہ آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ ہمیں یہ پروٹوکول سے بچنا ہے وہ جو نظریاتی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو سٹرگل کر رہے تھے پی ٹی آئی میں اگر ان کو آپ آگے لے کے آئیں گے تو یہ آپ کو یاد کراتے رہیں گے اگر آپ تاریخ پڑھیں تو جو ماضی میں پرانے جو بادشاہ تھے رومن وہ اپنے تخت کے پیچھے ایک بندے کو کھڑا کرتے تھے جو ان کے کان میں یہ کہتا رہتا تھا ہمیشہ سے جب دربار لگتا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے کیونکہ اتنی طاقت ہوتی تھی بادشاہ کے پاس کہ وہ اس طاقت میں نا جانے کیا کچھ کر بیٹھتا تو اس کو یہ یاد دنانے کے لیے کہ تم انسان اور ایک دن اس دنیا سے چلے جاؤ گے وہ شخص پیچھے کھڑا یہ کہتا رہتا تھا بادشاہ کے حکم سے تو فرق حبیب جیسے لوگ یہ آپ کو یاد دلاتے رہیں گے کہ پی ٹی آئی ایک نزدیاتی جماعت تھی اور لوگوں نے جو آپ کے ساتھ محبت کی اور ابھی بھی جو کر رہے ہیں محبت وہ اس لیے کہ آپ ان تمام چیزوں سے جان چھڑائیں